اسلام علیکم دوستو میرے نام ریحانہ دل ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں انوینسیبل پاکستان یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ جو جج دلاور ہے ہمائیون دلاور جس کا پورا نام ہے وہ بنو کا رہنے والا ہے جو کہ میرا اپنا علاقہ ہے اور اس کا گھر میرے گھر کے بہت قریب ہی ہیں سامنے ہی اس کا گھر ہے جس کول میں میں پڑھوں وہ ان کا ہی اس کی بہن اس کی ہیڈ تھی تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے یا شرم محسوس کرنی چاہیے لیکن جج ہمائیون دلاور کے ساتھ جو برطانیہ میں ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جج ہمائیون دلاور جب کل ایک کلاس لینے کے بعد اپنی انویسٹی سے باہر نکل آئیں تو وہاں پر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور اس کے گاڑی کو روک لیا بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہے جس طرح ہمائیون دلاور کلاس کے بعد باہر آئیں اور اس کے بعد لوگ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے اور اس کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہاں پر انویسٹی کے انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہیں اور جو جج ہمائیون دلاور ہیں وہ وہاں پر ایک پردہ ٹائپ وہ ایک شال میں باہر آئیں انویسٹی سے اور سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل دیئے تو یوں اگر ہم کہیں کہ جج ہمائیون دلاور باغنے میں کمیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف پاکستانی امام جن لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے سب لوگوں نے جو کہ یونیورسٹی ہیں اس یونیورسٹی کے ویٹسپ نمبر پر ای میلز پر ای میلز کر رہے ہیں اور میسیجز پر میسیجز کر رہے ہیں کہ اس نے پاکستان میں پیسے لے کر یا اس طرح کچھ لے کر دے کر انہوں نے ایکس پرائیم منیسٹر پاکستان کو ایسے کیس میں سزا دی ہے جس میں پاکستان کے کل ملاکہ سارے ہی سیاستدان اس میں ملوث ہیں لیکن صرف سزا عمران خان کو ہوئی ہے اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے برطانیہ میں انہوں نے ہمیون جو جج ہے اس کو وہاں سے نکال دیا ہے اور جو ابھی ہمیون دلاور ہیں وہ وہاں سے یونیورسٹی سے پارخ کر دیے گئے ہیں جس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے ہمیون جج جو ہے اس کو وہاں سے ٹریننگ سے نکال دیا ہے اور اب ہمیون دلاور اس ٹریننگ کا حصہ نہیں رہے اس کے بعد یونیورسٹی کا ایک ایلان آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کانون کی بلدستی کے لیے یہاں پر جتنے بھی جج صاحبان آئے ہیں جو وارکشاپ کر رہے ہیں اس میں یونیورسٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے انہوں نے کہا اپنے بیان میں یونیورسٹی والوں نے کہا کہ جو بھی اس میں جو جج وغیرہ یہاں پر ٹرننگ کے لیے آتے ہیں اس میں اسلامباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ انہوں نے نام دی ہوتے ہیں تو وہ اسی کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے ان کو اور انہوں نے ہی اس کو ریفر کیا تھا اس لیے ہمائیون جج دلاور جو ہے اس کو یہاں یونیورسٹی والوں نے کال کیا تھا اور وہاں پر اس کا نام پاکستان ہائی کورٹ کی طرف سے ریفرنس کے طور پر وہ آیا ہے یہ جو ورکشاپ ہے یہ تیرہ اگست تک جاری رہے گا اور اس میں جو جس کا سارا خرچہ کومن ویل لندن اٹھا رہا ہے موسیقی